فی الارض فانظروا کیف كان عاقبت المکذبین هذا بیان للناس وہدن وموعزت للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمدین ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق الله العظیب تَبْ بِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُخْلَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَعَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا أَنُّ جَاهِدَ فِي سَبِيلِكَ بِأَمْضَالِنَا وَأَنفُسِنَا اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا نُقِيمَ لِزَامَ الْخِلَافَةِ عَلَى مِنْ حَاجِ النُّبُوَةِ فِي بَاكِسْتَانِ اَوَّلًا وَفِي كُلَّ الْعَالَمِ آخِرًا آمین یا رب العالمین حضرات ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن عبدالآباد تک کے لئے کامل ہدایت ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں پیش آنے والے واقعات کے لئے اس میں عملی رہنمائی موجود ہے اس زمن میں ایک طویل روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس کا ہم نے اپنے حلقے میں کافی چرچہ کیا اس لئے کہ وہ عظمت قرآن کے موضوع پر حرف آخر کی حیثیت لگتی ہے اس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ تن انقریب ایک بہت بڑا فتنہ ظلمہ ہوگا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے ارس کیا میں نے سوال کیا مَلْ بَخْرَجُ مِنْحَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس سے مخرج کیا ہوگا نکلنے کی سبیل کونسی ہوگی بچنے کا راستہ کونسا ہوگا اس پر حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَعُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَعْدَكُمْ یہ طویل حدیث ہے تو آپ نے فرمایا فتنوں سے بچانے والی شئے فتنوں سے نکلنے کا دروازہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ صرف یہ کہ تم سے پہلے جو لوگ گدر چکے ہیں ان کے حالات ہیں ان کا تذکرہ ہے بلکہ تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر معلوم ہے اور یہ کہ تمہارے مابین جب بھی کوئی اختلاف رونما ہوگا تو اس کا حکم اس کا فیصلہ بھی اسی میں موجود ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں آنے والے واقعات کی بھی ایک اکاسی موجود ہے تذکرہ ہے اس حدیث کے روح سے گویا کہ یہ تو نسے سری ہے البتہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان پیش انگوئیوں کے انداز میں نہیں ہے اس کے لئے انسان کو بین سطور غور کرنا پڑتا ہے بیٹوین دی لائنز اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے غور کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے لئے عملی رہنمائی اس کتاب میں ہونا یہ تو ہمارے ایمان بالکتاب کا جزوے لازم قرآن حقیم میں بھی ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کے ترجمے اور مفہوم میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر دس ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُ دیکھو ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کر دی ہے اتار دی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے تو کیا تم عقل سے کاملے لیتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں تو اگرچہ یہاں عام طور پر مفہوم سمجھا گیا ہے ذکر سے نصیحت تمہارے حق میں نصیحت تمہارے لیے نصیحت تمہاری ضروری نصیحت موجود ہے کہ یہاں پر جیسے ذکر لکم گویا کہ یہاں مراد ہے اس میں تمہارے لیے رہنم آئی نصیحت موجود ہے لیکن الفاظ جو ہے قرآن کے اس میں یہ حرف لام یہاں نہیں ہے ذکر و کم تو اس میں اس کی طرح بھی اشارہ موجود ہے کہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کا بھی جو مفہوم ہے وہ گویا کہ یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے بارال میرا یہ معاملہ رہا ہے جب سے بھی میں جمعہ کے اجتماعات سے خطاب کر رہا ہوں اور اب یہ سلسلہ سن 68 سے جو شروع ہوا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ایک عمر بیٹ گئی ہے عمر گدری ہے اسی دشت کی سیاہی میں لیکن میرا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ یا تو خطاب جمعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہی کے متعلے پر مشتبل ہوتا رہا یا یہ کہ اگر ملکی حالات یا بین الاقوامی حالات یا عالمی حالات پر گفتگو ہوئی تو ہمیشہ قرآن کے حوالے سے ہوئی اور مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ کسی بھی موقع پر مجھے اس اعتبار سے کوئی مایوسی ہوئی ہو کہ اس وقت کے حالات میں مجھے قرآن مجید سے کوئی ریفرنس نہ ملا ہو یا قرآن حکیم سے کوئی ایسی آیات کی طرف جو ہے ذہن منتقل نہ ہوا ہو کہ جو ان حالات پر منطبق ہوتی پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے اور اس کے جدتائی سامنے آئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام مذہبی اور دینی جماعتوں پر یہ نوٹ کیجئے الفاظ میں دو استعمال کر رہا ہوں مذہبی اور دینی جماعت یہ دو جدہ الفاظ ہیں دونوں کا مفہوم جدہ ہے یہ اصول بارہ میں نے بیان کیا ہے کہ کسی زبان کے دو الفاظ بلکل ہم مانی نہیں ہوتے اور یہاں تو زمین و آسمان کا فرق ہے اس کی میں وضاحت کروں گا کہ پاکستان کی تمام مذہبی اور دینی جماعتوں پر اولاً تو ایک حیرت اور ایک تعجب کی کیفیت تاری ہوئی اور پھر شدید بدلی اور مایوسی کی کیفیت تاری ہوئی یہ ایک منطقی نتیجہ ہے ان نتائج کا آگے چلنے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ مذہبی جماعتوں سے میری مراد وہ جماعتیں ہیں کہ جو مسلک کی بنیاد پر قائم ہیں فرقہ پرستی کی بنیاد پر قائم ہیں یہ مذہب اور مسلک اور فرقیں جو ہیں یہ اصل میں دین کے ایک محدود تصور پر کہ دین جو ہے وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہے اسی کی طرف اس میں زیادہ توجہ ہوتی ہے نماز کا معاملہ ہے اس میں کیا ہے ہاتھ یہاں بادے جائیں گے یا یہاں بادے جائیں گے یا کھول کر نماز پڑھی جائے گی رفعیدین کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا ایک مرتبہ کیا جائے گا دو مرتبہ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گویا کہ دین کے اصرف وہ حصہ کہ جس کا تعلق مذہب سے معروف معنی میں مذہب جو ہے آج کی دنیا میں وہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے عقائد عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات یہ تین الفاظ یاد کر لیجئے اچھی طرح ڈاغما عقیدہ موڈز آف ورشپ عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز بچہ پیدا ہوگا تو کیسے خوشی منائیں گے کیا کریں گے سیلیبریٹ کیسے کریں گے برت کو شادی ہو رہی ہے ہونی ہے ہر جگہ ہونی ہے ہندووں کی بھی ہونی ہے سکھوں کی بھی ہونی ہے مسلمانوں کی بھی ہونی ہے معاشرتی ضرورت ہے کیسے سارننائز کریں گے بیریج کو کیسے اس کی رسومات ہوگی اسی طرح موت ہر ایک کو آنی ہے ہندو کو مسلم کو سکھ کو پارسی کو عیسائی کو تو بیت کے ساتھ کیا کرنا ہے how to dispose of the dead body یہ تین چیزیں جو ہیں یہ گوئے آکے یہ مذہب کا حصہ ہے اور جنیب ذہن جو ہے جسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں لفظ سکولیرزم وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی نفی نہ کرو ہر ایک شخص کو آزادی ہے جو چاہے مانے ایک خدا کو مانے ہزار کو مانے کسی کو نہ مانے پتھر کو پوجے وہ درخت کو پوجے آزائے تناسل کو پوجے جس کو چاہے پوجے جہنم میں جائے جس کو چاہے پوجے اسی طریقے سے جیسے چاہے وہ اپنی شادی بیعہ کر لے اور جس طرح چاہے وہ اپنی dead body کا حشر کرے اس میں آزادی ہو لیے البتہ باقی جو حصہ ہے زندگی کا اجتماعی حصہ جو ہے وہ ہے سیاست معیشت معاشرت جس کو انگریزی میں آپ وہ درمیان میں ڈیش لگا کر ایک اسطلح بناتے ہیں the political social economic system یہ ایک نظام ہوتا ہے اور نظام ایک وحدت ہوتی ہے اس کے مختلف جو ایسپیکٹس ہیں وہ آپس میں مربوط ہوتے ہیں تو یہ political social economic system اس میں کسی مذہب سے کوئی سروکا لیے تو ہمارے ہاں اصل میں یہ تصور جو ہے یہ بہت طویر عرصے سے جب سے ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی حویس کی امیری حویس کی وزیری اور یہ ہمارے ہاں بھی دین و دولت کی جدائی کو آج کی بات تو ہے نہیں لے کسی را دلت کی جمع کرنا